بسم اللہ الرحمن الرحیم چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیجے اور بیل آئیکن پہ بھی کلک کر دیجے ویٹ لاؤس کرنے کے لیے ہمیں سب سے زیادہ جس چیلنج کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ اپنی ڈائیٹ سے کیلوریز کو کم کرنا ہے عموماً کم کیلوریز والی غزائیں بھوکی شدت میں کمی کرنے میں ناکام رہتی ہیں نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم ویٹ لاؤس کی کوشش میں کم کیلوریز بھی زیادہ کھا جاتے ہیں لیکن اچھی بات یہ ہے کہ کم کیلوریز میں ایسی صحت مند اور بیلنس ڈائیٹ موجود ہے جن کا استعمال نہ صرف آپ کی بھوک کو پورا کرے گا بلکہ ویٹ لاؤس میں بھی مدد دے گا آج کی اس ویڈیو میں ہم ویٹ لاؤس کرنے کے لیے چند ایسی کم کیلوریز والی غزاؤں کا ذکر کریں گے جن کا استعمال آپ بینہ کسی فکر اور ٹینشن کے کر سکتے ہیں اور یقیناً ویٹ لاؤس کرنے میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ انڈا ایک مکمل غزہ ہے اور ویٹ لاؤس کر سکتا ہے لیکن کیسے پاپ کون لذیز ہونے کے ساتھ آپ کا ویٹ بیلنس رکھتے ہیں جانئے گا آلو ہمیشہ ویٹ گین کرنے کے لیے تصور کیا جاتا ہے لیکن اسے ویٹ لاؤس کرنے کے لیے بھی بہترین سمجھا جاتا ہے مگر کیسے جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ نے کن لوگ کیلوریز خیزاؤں کے ذریعے اپنے وزن میں کمی کی آئیے مزید جانتے ہیں مگر ویورز آپ کو بتاتا چلوں اگر آپ مولیج میکزین کرانچی کے ای میمبر بننا چاہتے ہیں تو دیئے گئے واتس ایپ نمبر پہ اپنا نام اور شہر کا نام لے کے ہمیں واتس ایپ کیجئے اور ہر مہینے مولیج میکزین کرانچی اپنے موبائل پہ پی ڈیا فارم میں پڑھئے جس میں آپ کو دنیا بھر کے انٹرسٹنگ ہیلتھ آرٹیکل میڈیکل نیوز رسرچ وغیرہ پڑھنے کو ملے گی چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی جانب سب سے پہلے بات کریں گے پاپ کونز کی اس میں فائبر کی مقدار زیادہ ہونے کی وجہ سے سب سے زیادہ لوگ کیلوریز والی ڈائیٹ تصور کیا جاتا ہے فائبر ہمارے ڈائیجسٹف سسٹم کے پروسس کو سلو ڈاؤن کرتا ہے بلکہ بھوکی خواہش کو بھی روکتا ہے اور بلڈ شوگر کو بھی نورمل رکھنے مدد دیتا ہے بٹ کیپ ان مائنڈ اونلی ائر پاپٹ پاپ کون یعنی سادے پاپ کون اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سے پاپ کون کی تیاری کے لیے مختلف قسم کے غیرمیاری فیٹ اور آرٹیفیشل ٹیسٹ نمک اور چینی کی وافن مقدار موجود ہوتی ہے جو کیلوریز کی مقدار سے بھرپور ہوتے ہیں جس سے ریڈین بڑھنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں اس لیے سادے پاپ کون کو یوز کیجئے اب ہم بات کرتے ہیں آلو کی آلو کو عموان فرائیز چپس اور فرائیڈ چپس کی وجہ سے نقصاندے اور خیر صحتمند قرار دیا جاتا ہے تاہم آلو کو صحتمند غزہ قرار دیا جاتا ہے ایک بیٹ پوٹیٹو میں چھل کے سمیت 161 کیلوریز موجود ہوتی ہیں ابلے ہوئے آلو کو سٹائیٹی انڈیکس میں سر فیرس مقام حاصل ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بوائل آلو کھانے سے آپ کو تیر تک فلنس کا احساس رہتا ہے یہ آپ کی آنٹھ میں سولیبل فائبر کی طرح کام کرتا ہے اس لیے اگر آپ ویٹ لاؤس کرنا چاہتے ہیں تو بوائل پوٹیٹو کو اپنے غزہ میں شامل کیجئے اب ہم بات کرتے ہیں اورٹس کی اورٹس کو ویٹ لاؤس کرنے کے لئے سب سے بہترین ڈائیٹ کا نام دیا جاتا ہے یہ نہ صرف کیلوریز میں کم ہوتے ہیں بلکہ فائبر اور پروٹین سے بھرپور ہونے کی وجہ سے ان کو کھانے کے بعد دیڑ تک فیڈنس کا احساس آتا ہے چونکہ یہ سولیبل فائبر کا اچھا سورس ہے جن نظام حضم کو سست کرنے کے ساتھ کاربو ہائیڈریٹ کو ایبزوپ کرنے کے پروسس کو سلو کرتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں لیگیومز کی پھلیاں، مٹر اور ڈالے ان میں پروٹین اور فائبر کی وافر مقدار پائی جاتی ہے جس کو کھانے سے دیڑ تک فیڈنس کا احساس رہتا ہے اسٹڈی سے بتا چلتا ہے کہ فیٹ اور کراپس کی بنسبت پروٹین کھانے سے دیڑ تک بھوک کا احساس نہیں ہوتا اور کیلوریز کو کم کرنے میں ہیلپ ملتی ہے ایک اور اسٹڈی میں بتایا کیا ہے کہ پاسٹا اور بریٹ کے زیادہ کارپ کھانے کے مقابلے میں ڈالے کھانے سے اکتیس فیصد تک فیڈنس کا احساس زیادہ ہوتا ہے اس لیے اگر آپ ویٹ لاؤس کرنا چاہتے ہیں تو اپنے غزہ میں ڈالوں کا استعمال کیجئے سوپ سردی کے موسم میں یہ سب سے زیادہ ہلکی اور صحت مند غزہ ہے جیسے عاموماً اکثر لوگ شوق سے استعمال کرتے ہیں کچھ سٹڈی سے یہ پتا چلتا ہے کہ سوپ میں ٹھوز غزہ سے زیادہ غزائیت ہوتی ہے اور اس سے بھوک کا احساس بھی دیر تک نہیں ہوتا اب سوپ پینے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ کیلوریز اور کریم سے بھرپور سوپ کو پیئیں بلکہ اس کی جگہ ہلکے برات اور سٹاک پر مبنی سوپ کا انتخاب کریں جو آپ کی ناصب بھوکی شدت کو کم کرنے میں ہیلپ کرتا ہے ویٹ لاؤس میں بھی ہیلپ فل ہے ایکس کیلوری میں کم ہونے کے باوجود نیوٹریشن سے بھرپور ہوتے ہیں اس میں تمام ضروری ایمائنو ایسٹس پائی جاتے ہیں ایک سٹڈی کے مطابق اگر آپ دن کا آغاز انڈے کھانے سے کرتے ہیں تو اس سے ناصب آپ کو بھوک کم کرنے میں مدد ملتی ہے بلکہ آپ کا ویٹ لاؤس کرنے کا ٹارگٹ جلدی پورا ہوتا ہے صوبہ اپنی ناشتے کا آغاز ایکسی کیجئے تاکہ غزائیت کی کمی کے بغیر وزن کم کر سکیں اب ہم بات کرتے ہیں مشلی کی یہ پروٹین اور صحت مند فیٹ سے بھرپور ہوتی ہے اس کے علاوہ اس میں اومیگا 3 فیٹی ایسٹس بھی پائے جاتے ہیں ریسرٹس سے پتا چلتا ہے کہ پروٹین کی مقدار میں اضافہ بھوک کو کم کرتا ہے اور بھوک کو متحرک کرنے والے ہارمون گریلین کی سطح کو کم کرتا ہے اس ہارمون کو کم کرنے کے لیے مشلی کا پروٹین خاص طور پر اہم ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر آپ ویٹ لاؤس کرنا چاہتے ہیں تو اپنی ڈائیٹ میں فش کا استعمال لازمی کریں اب ہم بات کرتے ہیں لین میٹ کی یعنی وہ گوش جو پروٹین سے بھرپور ہے اور بھوک کی شہدت کو کم کرتا ہے چکن، ٹرکی اور ریٹ میٹ میں کم کھلوریز ہوتی ہیں لیکن یہ پروٹین سے بھرپور ہوتے ہیں جو ویٹ لاؤس کرنے میں بہت ہیلپول ہیں اب ہم بات کرتے ہیں سبزیوں کی ان میں پانی اور فائبر کی وافر مقدار پائی جاتی ہے اس لئے ان کا استعمال نہ صرف پانی کی کمی کو پورا کرتا ہے بلکہ بھوک کے احساس کو کم کرنے میں ہیلپ کرتا ہے اگر آپ سبزیوں کو سہلات کے طور پر استعمال کرتے ہیں تو یہ نہ سے ویٹ لاؤس میں ہیلپول ہے بلکہ کیلوریز میں بھی بہت کم ہوتے ہیں اگر آپ کھانے سے پہلے سیلیٹ کا استعمال کریں تو بارہ فیصد کم کیلوریز کھانے سے حاصل ہوتی ہیں اب ہم بات کرتے ہیں انا پیلر ڈے کیپ دا ڈاکٹر اوے یعنی سیپ کی سیپ کو ایک صحت مند اور غزائی سے بھرپور غزہ تصور کیا جاتا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ سیپ کا استعمال آپ کو نہ صرف صحت مند رکھتا ہے بلکہ کیلوریز کو کم کرنے میں ہیلپ کرتا ہے سیپ میں ایٹی فائی پرسنٹ وارٹر ہوتا ہے جو ہمیں ہائیڈریٹ رکھتا ہے اور ویٹ لاؤس میں بھی ہیلپ کرتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں سٹرس پھلوں کی یعنی ترش پھل کیا آپ جانتے ہیں کہ پھلوں میں شوگر کی مقدار زیادہ ہونی کی وجہ سے یہ وزن کو بڑھا بھی سکتے ہیں لیکن یہ بات اتنا سے غلط بھی ہے بہت سے پھل ایسے ہیں جو کھٹے ہوتے ہیں جن میں گریف روٹ مالٹا کینو لیمن وغیرہ یہ ویٹ لاؤس کم کرنے میں ہیلپ کرتا ہے یہ اس لئے کیونکہ ان پھلوں میں ترشی پائی جاتی ہے ان میں فائبر کی مقدار زیادہ ہوتی ہے اس کے علاوہ وائٹامین سی فلیونویڈ بھی پائی جاتے ہیں یہ اناثر ہماری بھوک کو پورا کرنے مدد دیتے ہیں اس کے علاوہ حاج میں اور جگر کے کام کو بہتر بناتے ہیں کم کیلوریز کی وجہ سے یہ ویٹ لاؤس کرنے میں مدد دیتے ہیں اس میں اٹی پرسنگ وارٹر ہوتا ہے جو ہمیں ہائیڈریٹ رکھتا ہے ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ گریف روٹ کا استعمال وزن کم کرنے میں ہیلپ کرتا ہے کارٹیچ چیز کی اگر بات کی جائے تو اس میں کیلشیوہم فوسفورس وائٹامین بھی پائی جاتے ہیں اس میں پروٹین کی بہت مقدار ہوتی ہے اور کچھ کیلوریز بھی موجود ہوتی ہیں ایک ریسرچ کے مطابق کارٹیچ چیز کو انڈے جیسا صحت مند اور خزائے سے بھرپور مانا جاتا ہے چونکہ یہ پروٹین سے بھرپور ہوتا ہے اس لئے اس کا استعمال نہ صرف فیڈنس کا احساس دیتا ہے بلکہ ویٹ لاؤس کرنا ہی مدد دیتا ہے ویورز ہم امید کرتے ہیں آج ہی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی کمنٹ بوکس میں اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا تھینک یو اگلی ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ